اللہ تعالیٰ و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین اللہ مرسل على سیدنا و لنا محمد معدن الجود والکرم و عالی و اصحابه و ابن القریم مبارک و صلیم حضرات اہل اسلام جیسا کہ آپ رات کے علمے ہیں آج محرم الحرام شریف کی دستاری ہے اور آج کا دن تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے امام علی مقام سید شہادہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے جان سار اور رفعہ دار ساتھیوں نے میدانِ قربلا میں جام شہادت نوش کیا آپ کی باردہ میں اتحراج عقیدت نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حسب ثابت ہر سال کی طرح ہماری مسجد میں اس خوبصورت بابرکت روحانی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا جس کی نسبت اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے انشاءاللہ ابھی مختلف ہمارے مہمان علماء اکرام کے بیادات سے آپ اپنے قروب و اضحان کو منبر فرمائیں گے میں قدرش کروں گا محترم قاری محمد عیون صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوہ سے آج کی اس خوبصورت برزوں کا آغاز کمائیں قاری محمد عیون صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عیون صاحب محمد عیون صاحب محمد عیون صاحب وقال الذین کفروا ربنا لئن الذین اضلنا من الجن من الجن من الجن والانس نجعلهما تحت قدامنا تحت اقدامنا ليتونا من الاسفلين سبحانه الرحمن ما شاء الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تدنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحسنوا وأباشعوا بالجنة التي كنتم تعدون سبحان الله ما شاء الله نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله ولكم فيها ما تشتهي أخسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من عغفور الرحيم صدق الله العظيم وَبَلْ عَلَى عَسُولُهُن نَبِيٌ كَرِيمٌ أبو بارداءِ رسالتِ مَعَاب صلی اللہ علیہ وسلم شتنِ اللہ میں حقیاءِ عقیودة' Knowing وَحْتِائِ بِحَمُ survivor صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ورداء عقیود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد محبت سیطور پاک حضرت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تخاف plain صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ گر مدینے میں میسر آگئی دو گز زمین مدینے میں میسر آگئی دو گز زمین ملی ملی خل اٹھا رنگ چمن پولوں قرآن آئی ملی آنکھ کھولی تھی جنہوں نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جنہوں نے شرک کے ماحول میں ایسے ایسے اندھوں کو بھی ان کے در سے بینائی ملی ایسے اندھوں کو بھی ان کے در سے بینائی ملی کھل اٹھا رنگ چمن پھولوں قرآن آئی ملی چادرِ زہرہ کا سایا ہے میرے سر پر نصیر چادرِ زہرہ کا سایا ہے میرے سر پر نصیر پید 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 چندرح نصیر پید نسیر پید نخیر نخیر صنیر آگی پید ملی فید نخیر نسیر بھی زہر آئی ملی کھل اٹھا رنگیں چمن بھولو قرار آئی ملی اکسے دوبے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی میری سوال اللہ بھولو قرار آئی ملی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصل اللہ علیکہ یا حبیب اللہ زب سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصل اللہ یا حبیب اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ملی بڑ میرا حسین باغ نبوت قبھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے میرا حسین باغ نبوت قبھول ہے آلِ نبی کا پیار ہے ایمہ کی زندگی آلِ نبی کا پیار ہے ایمہ کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے حیدر کی زم جان ہے خون رسول ہے اور ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جس کے لیے ایسی عظیم ذات ایسی عظیم ذات نات اور منطبت کی سعادت آپ نے حاصل کی ہمارے جامعہ الکرم کے نوجوان مولانا محمد حرون حسین صاحب تشریف فرما ہے آج کی اس بات میں نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بالخصوص انگلیس زبان میں انشاءاللہ ان کی خوبصورت میسیج اور پیغام سے ہم اپنے قلوب والخان کو منور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت اللہ محمد قادری صاحب قبائل ہوگا جوکہ وقت مختصر ہے مغرب کا وقت بھی قریب ہے اس لیے محبت ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھیں گے اللہ تعالیٰ ورصف کو اس مجلس مبارکہ کے خوند و برکا سے حصہ نصیب فرما ہے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت شہیدہ نہیں کرولا اللہ اللہ والحمدللہ رب العالمین ورکبتر المتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیار والمصالین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین Today, as you are all aware, the 10th of Muharram is no ordinary day. And this is not just due to the sacrifice of our master Imam Hussain رضی اللہ تعالی عن But this is also the day in which Allah subhanahu wa ta'ala created the earth and the skies. This is also the day that Allah subhanahu wa ta'ala sent Yunus alayhi salam from the belly of the whale. This is also that day upon which Allah subhanahu wa ta'ala granted the rank of a friend to Ibrahim alayhi salam. And there are also reports that the علماء say that the 10th of Muharram is the date upon which Yom al-Qiyama will descend. Outside of the Prophet sallallahu alayhi salam and the rest of the Anbiya alayhi salam and jema'een. No one can claim to have faced a more severe hardship. No one can claim to have faced a more brutal child. No one can say, no one can claim that they have faced a bigger child than our Imam Hussain رضی اللہ تعالی عن when he has the entire caliphate in front of him. When he has the Ummah on his shoulders and his back. When on the right he has his men who are fearful of the caliphate facing him. And on the left he has those women and children who are starving and thirsty. What would this man do? What would this individual do? Would he show fear? would he worry? Or would he give up? And say, what can I do now? I'm stuck. We have to remember this is no ordinary man. This is the grandson of Shaykh Hu'dah karamallahu wajhahu kareem. There is no fear because these are men of Allah subhanahu wa ta'ala. This is no ordinary bloodline. This is the bloodline descending from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The martyrdom of Imam Hussain was not unforeseen. Ummi Salimah radiallahu ta'ala anha the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam she was given some dust by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet peace be upon us sorry Ummi Salimah radiallahu ta'ala asked Ya Rasulullah why have you given me this dust? and he said that the day that Imam Hussain will fall the day by Bramson Hussain will fall this dust it will turn to blood. In another narration in Tirmi the Sharif Ummi Salimah radiallahu ta'ala because I have just been on the place of Karbala I have taken the blood of my grandson and I am going to display to Allah subhanahu wa ta'ala and say this is what my family has done for you. In the same way in the hadith where the Prophet salallahu alayhi wa sallam said to Allah Ya Allah I love this man I love this Hussain so you love him as well. And as we see throughout the world there are matters with Allah in every aspect in every corner of the world Imam Hussain and this incident is being revived. Our hearts are being invoked with the love of the Ahlul Bayt. Now why did Imam Hussain radiallahu ta'ala have to go through such a hardship? What was the reason that he had to face losing his family losing the children and losing his own life? And the reason for this was that he followed the order and the command of his grandfather and that was hold tight to the rope of Allah. Then he seen Yazid come this was not a man of good moral character. Imam Hussain radiallahu ta'ala knew that this was not the leader the Muslims needed. This was not the leader that would carry the Ummah forward and he had to take his stand. Now brother I can relate to you the story but we must take lessons from these. What has Imam Hussain sacrificed? How do they relate to our lives? Just as he had to hold tight to that rope of Allah subhanahu ta'ala back then. If you look at our time is it not that we should be holding even tighter? Is it not that we should be grabbing it with both hands and even our teeth? That now if we look in our society we have fitna and trials coming to us from every avenue from every corner from every side. Whether you're at work whether you're at school whether you're even in the masjid whether people in the house of Allah child of kumna two left right and center. How do we deal with these trials? We have to look at the prophetic method. How did the Anbiya deal with these things? They will deal with it with patience and steadfastness. It is reporting the Ulama report that just as the tribulation of Yazid increased just as persecution became stronger and just as the threats became more violent just as they increased as Imam Hussain said to Allah subhanahu wa ta'ala just as his trust and just as his prayers increased but if we look at ourselves if we reflect upon our hadith whenever we are inflicted with a illness whenever we are afflicted with a problem we turn away we feel saddened and we begin to complain Allah subhanahu wa ta'ala does not appreciate the complaints Allah subhanahu wa ta'ala mentions in surah al-baqra in verse 156 what is Allah subhanahu wa ta'ala telling us that these people these rightly guided people they are those that when I afflicted with a problem they don't complain they remember me we only say and pass it away but we should realize that this is a reminder why do we say it to remind ourselves of where our destination is going to be to remind ourselves where we are going to go and we must understand that in this country especially England we are not living in Darul Jaza we are living in Darul Bala we are living in a place where trials are going to be rampant and brothers they are not going to decrease as our Prophet told us that as the judgment comes closer the trials will increase there is a report that the were seen crying and they were seen crying to such an extent that their beard was soaked with tears they were asked that why are you crying what has happened and they said that we fear that the tajjal is going to come in our time they feared the tajjal would come in their time where many of the minasans have not even come yet brothers if you reflect on our time the ulamas say the majority of the minor signs have come even the sign that tajjal will no longer be mentioned in the masjid is this not the case now i remember myself growing up you would hear the tajjal events speeches on him reminders of him now you hear nothing and again like the prophet said nothing leaves his tongue except the truth and when he said that people do not remember him he was correct so our dealing being in the dharu bala is close to what the quran and the sunnah say i've told you what the quran said remember allah the zikr of him what does the hadith say the prophet sallallahu alayhi sallam it's recorded in sahib bukhari hadith number 5 6 4 5 the prophet sallallahu says may rad allah with goodness for you then he will place an affliction on you to all this is difficult for us to understand that a man may ask that ya imam you've been telling me all my life that Allah loves me 70 times more than my mother my mother didn't put me in affliction why would Allah do it but this is our wrongdoing this is our misconception when Allah flips you he is wanting good for you how do we know this every single one of every single prophet I sent every messenger sahaba the tabaim the shohada whoever you could name they were great men they all had to suffer they all had to go through some test even if you want to look outside of islamic figures those who are doing great things on this earth they all had to suffer they all had to go through some hardship our thing dealing with the here is to forget about it distract yourself they have done a study now where they ask people do you read the news do you watch the news 75% of people reported that we do not read the news and when asked why they said we scared we get scared when we read the news and then they didn't know the survey they go what do you do with your time then netflix play 65 things that waste our time these are destructions keep you away from what you are mentally focused on what else did the prophet say in hadith 5 5 6 40 that no problem will affect a Muslim except that Allah will expriate some of his sins for him even if it were to be the prick of a thorn even if it were to be a prick of a thorn if someone was to stoop their toe unintentionally Allah will expriate the sins of it so when we face trials we should not feel down we should not lose hope but rather know that goodness is coming to us just said Imam Hussein knew just our prophets knew for the one who is suffering with a medical illness I tell him to look to the story of Yaqub who suffered from an affliction that even today the medical world cannot fix he was blind but he had his trust in Allah he had patience and Allah cured him of that for the one who feels he has no hope and or he is drowning in debt or whatever problem he may have we tell him to remember the story of Yunus when he was in the belly of the whale in the depths of the ocean who can save that man even today those marine violities can't get down that deep but what did he do in the Quran he says that he prayed to Allah he asked for forgiveness from him and Allah saved him when a person feels that his family is betraying him that he has no one around him remember Lu who preached for 900 years and only a handful of people accepted that even his own son or his wife even there his wife was left when he went to the ark so when we experience these problems we should never wither we should never feel scared nor should we lose hope rather we should embrace this this is the only way that this hardship can give us any benefit and the only way for us to get so off from this is that we thank Allah even in our hardship and especially our good hands the nature of this is insan comes from this year humans creatures so in the hard time the man will pray to Allah day in day I can do anything you want me then when Allah gives him good times he forgets about him this is the mistake we make and this is definitely something we should avoid and time is short I just want to make an important point before I go what Imam Hussein did at Qalbala was nothing less than against transgression today there are people burning our Quran and there are people protesting all around the world but now I ask you the protest consisted of zikr and prayer what do our protest consist of we attack shops we vandalize shops we attack people we swear at them if you go on to the news today do you think that the front news is highlighting the meeting between global leaders on burning this act no you go on BBC news and they show the Muslims are writing the Muslims are protesting gathering in large numbers these are all fear mongering tactics we have not followed the prophetic method of how to deal with these things when the prophet himself walks through and people will throw the intestines of animals on top of him did the prophet give them a side eye did he insult them never did he do that I challenge anyone to show me why you don't belittle your thing this is not the way of the prophets this is not the way and this is not the full step of the prophets so when we protest when we want to handle these things we should deal with it with hikmat we should deal with it with guidance if they want to burn the quran we should memorize the quran they can burn as much as they want we have it in our hearts so if we really are sincere when we say that we are not happy with the quran burning then ask yourself how connected are you to the quran how much do we to guide us in these testing times to allow us to follow in the footsteps of our beloved prophet and his grandson our master sayyiduna imam hussein and what is in the quran oh 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 yeah i i i i i i i i i ہمارے دوجوان اور ہرون حسین گفتبو انگریش میں فرما رہے تھے اور اب قبلہ علامہ صاحب تشریف لاشتے ہیں ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں وقت بھی مختصر ہے دو تین اشار توہاں قادری پڑھتا ہے اور پھر بلاتا کی حضرت کا بیان انشاءاللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونک ہے مساجد میں شبیرک صدقے سے ممبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے توبان یا نامانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کار کے ہوتوں پر قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے نامِ تکبیر پڑا رہے رسال شہیدانِ کربلا موسیقی محمد و نصنبی و نصنبی و نصنبی على رسول کریم موسیقی 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 بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جِشَيْئِمْ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْقَمْوَالِ وَالْغَنْفُسِ وَطْرَمَغَابِ وَبَشِّرِسْفَابِينِ الَّذِينَ إِذَا أَسْحَابَتُمْ مُسْقِبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ یہ شہادت گاہِ علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گاہِ علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چُمی گویم مسلمانم بل ارزم کے دانم مشکلاتِ لا الہارا بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازم تطمیلِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے عزمت کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کو حسب کہتے ہیں ایک کو نصب کہتے ہیں حسب کا معنی ہے کسی کا کردار عمل اور کریکٹر نصب کا معنی ہوتا ہے کسی کا خون کا رشتہ عموماً دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس نصب ہوتا ہے حسب نہیں ہوتا کسی کے پاس حسب ہوتا ہے نصب نہیں ہوتا یعنی کوئی آدمی کردار اور کریکٹر علم میں بہت بلند ہوتا ہے لیکن اس کا خونی رشتہ کسی کمزور کرانے سے ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس کا خونی رشتہ بلند ہیلیشن تو بہت بلند گھر سے ہوتا ہے لیکن کردار کے معاملے میں بہت کمزور ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کرم فرماتا ہے تو کسی کسی بندے کو دونوں عزتیں عطا فرماتا ہے اس کا حسب بھی بلند ہوتا ہے اس کا نصب بھی بلند ہوتا ہے جیسے عالی حضرت نے حضرت عوث العظم جلانی کے بارے میں کہا کہ ان کا نصب کیا ہے فرماتے ہیں نبوی مین علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی اہم مہت نہ دے نبوی مین نبوت کی برسات ہوئی علی کا کھیت سجا علی کے کھیت میں بلشن زہرہ کا بنا بلشن زہرہ میں پھول حسن کا کھلا اور حسن کے پھول میں خوشبو حسینی پہکی جب رب نے پنج تن کو ملایا ہے تو ایک وجود نتیجے میں آیا ہے یہ میں نے آپ کو نصب سمجھایا اس لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کہیں نبوی مین علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی اہم مہکنا تیرا یہ نصب ہے یہ بھی عزت کا سبب ہے لیکن جب آپ امام حسین مین کو تکتے ہیں ان کے نصب پہ دگاہ رکھتے ہیں تو نصب اتنا ستھرا سورج کی صبحوں کی پہلی کیران میں مین ہو سکتی ہے گلشن میں باگ میں گلاب کی پنکھڑی پہ مین ہو سکتی ہے شمدم کے قطرے میں مین ہو سکتی ہے لیکن جس کا نام حسن اور حسین ہے جو جگر کو شای رسول سکلین ہے سونا بھی اتنا خرا نہیں ہے جتنا خرا یہ وجود ہے جس پہ پڑتا سارا زمانہ درود ہے تصور کرے کتنا عظیم نصب ہے فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اپنے بندوں کے پردے رکھنے کے لیے ہر بندے کو ماں کے نام سے بلائے گا کروڑوں کا پردہ رہے آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے کتنے لوگ ہیں جن کے باب کا پتہ ہی کوئی نہیں اگر اللہ پردے پھارتا کروڑوں رسوا ہوتے لیکن میرا رب کیونکہ سبتار ہے پردے رکھنے والا ہے پیر وارس شاہ کہتے ہیں وارس شاہ نہ بھید صندوق کھلے ہمیں جاندہ جنگرہ ٹوٹ جائے اکھی ویک کے مرد ہی چھپ کر دے اکھی ویک کے مرد ہی چھپ کر دے ہمیں چور ہی چھگڑا لٹ جائے ہمارے ہاں عورتیں مرد سب ایک دوسرے کو بے پردہ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں لیکن میرا رب کتنا پردہ پوش ہے کتنا عظیم ستار ہے کہ روز حشر کا ہے نراض بھی ہے پھر بھی پردے نہیں پھار رہا اس لیے پردے رکھے گا مانوں کے نام سے بھلائے گا سب کا پردہ رہے جائے گا لیکن جس وقت آلِ علی آلِ نبی کا سلسلہ آئے گا اللہ ڈائریکٹ نام سے بھلائے گا عجیب مرحلہ ہے ساری دنیا کو بھلاتا ہے ماں کے نام سے تاکہ پردہ پوشی ہو تاکہ پردے رہیں تو مولا ان کو نبی کی آل کو بھی ڈائریکٹ ماں کے نام سے بھلا ان کیا بھی پردہ رہے فرمایا میں اس لیے ماں کے نام سے بھلاؤں گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ جگہ کسی جگہ نہ سب سے مائل ہو سکتی ہے لیکن یہ جو نبی کی آل ہے ہر فرد اس میں خالص لال ہے انہم یدعاؤنا انہم یدعاؤنا ان کو بھلایا جائدہ پہ آبائے ہیں جسی ہاتے ولادت ہیں فرمایا جے جتنے کے جتنے افراد ہیں جتنے وجود ہیں ایڈ پہ مومن اسی لیے پڑھتے درود ہیں کہ یہ پاک وجود ہیں کیونکہ ان کے اندر پاک محمد موجود ہیں اسی لیے حضرت الشاہ امام محمد رضا وہ کہتے تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا چھوٹے دماغ والے تھوڑے علم والے سمجھ نہیں پاتے انگلیاں اٹھاتے ہیں ورنہ اگر ادھا گوھر فرمائیں حضرت سیدنا عمر الفاروق رشت کرتے ہوئے فرما دیتے کہ علی ولی تین چیزوں میں ہم سے نمبر لے گا ہے علی میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ زمانہ ڈل لگائے گا پھر بھی نیچے رہے جائے گا پوچھا گیا وہ کون سے تین امتیازات ہیں وہ کون سی تین خصوصیات کہ بڑھ گئی دنیا سے علی کی ذات فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ نے بولا تھا یہ ران خود نبی نے کھولا تھا حضور نے فرمایا علی کہ میں اور تو وفی روایت حسن اور حسین اور فاطمہ ہر پانجتن ایسے ہیں ہر حال میں ہم اللہ کے گھر میں رہ سکتے ہیں اتنی تو سب کو پتا ہے کہ ہر حال میں مسجد میں کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا کچھ ایسے احوات ہوتے ہیں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں بندہ مسجد میں پاؤں دھر نہیں سکتا قرآن کی تلاوت عورتیں بھی ایسا حالت عورتوں پہ آتی ہے قرآن کو ہاتھ دھر نہیں سکتی قرآن کو پڑھ نہیں سکتی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی نماز مسلے کے قریب نہیں آ سکتی لیکن نبی نے کیا اعلان یہ ہے پندر کی شام اللہ کیا سمجھے گا وہ جو بڑھ لکھ کے بہیمان رسول نے بولا فرمایا تم اور ہم ہر حال میں مسجد میں اور وہ مسجد غوثیہ ہڈس فیلڈ والی نہیں مدینے والی مسجد اللہ اللہ اس مسجد کو بھی سلام ہے اور جس کا حرم بکہ نام ہے وہاں بھی ہم رہ سکتے ہیں اتنے پاک اتنے سُتھرے ہر حال میں اب میں شارو سے ہی بات کر رہا ہوں جتنا بھی بڑے سے بڑا پاک آدمی ہو اگر مسجد کے اندر بھی ناپاکی لاحق ہو جائے تو عالم فرماتے ہیں یہاں کو جب پہلے تیموں کا پھر پونگ آگے تھا میں سمجھ ایک پاک میں صدقے جاؤں ایک پاک بھی اُفھا نہ سکو جتنے بڑے عبدال غاؤس ہو کتوک ہو کچھ بھی ہو ایک پاک اللہ کا گھا ہے کیا سمجھا ہے یہ مسجد ہے اس کا تقدس ہے اس کی طہارت ہے اس کا تقاضہ ہے لیکن صدقے تیرے حسن حسین میں سمجھا ہے اتنے پاک وجود کوئی تصور کر سکتا ہے ظاہر ہے جن کی ماں زہرہ جانتے ہو زہرہ کسے کہتے ہیں گلشن محمد کی کلی ہو خامد جس کا علی ہو نسل محمد کی جس کے وجود سے جلی ہو جس کے دور سے اسلام کا موسم بھلو بھلی ہو جو نبوت کی انگلی پکڑ کے چلی ہو جو ستی بائے کائنات کی گودی میں پھلی ہو آبِ تطہیر سے جس کے بودے جمعے یہ بہرمِ اسراء ہے یہ بہرمِ راد ہے یہ ایمان والے کا انداز ہے انہا حد بھی پڑھتا نماز ہے نمازیں پڑھنے ہوتے ہیں رگڑنے سے حقیدیں ٹھیک سترے بھی ہوتے ہیں یہ کم بول رہا ہے کہہ رہا ہے آبِ تطہیر سے جس کے بودے جمعے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں صلاح کوئی کسی کا بیٹا کوئی کسی کا بیٹا کسی کو کوئی پانی ملا کسی کو کوئی پانی ملا آبِ تطہیر سبزی وہ بھی سبزی ہوتی ہے جو سارے شہر کا گندہ پانی جس کھیت کو ملتا ہے سبزی وہ بھی ہوتی ہے اور جس سے تم اوپر سے بارش کا پانی ملے سبزی پر دونوں میں حرک ہوتا ہے اوپر سے نظر نہیں آتا اندر ہوتا ہے گندگی سے پلنے والا اور ہے پاکیزگی سے پلنے والی چیز اور ہے لیکن باقی کیا آبِ زمزم کیا آبِ حیاء کہاں محمد کی ساتھ آبِ تطہیر سے یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ نبی کا نور الہین ہے یہ زہرا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئے یہ بودے ان کو پانی کون سا ملا کہا آبِ تطہیر سے جس میں پودے جبے اِنَّا بَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِ بَعَلْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْوَعِدْ بَا يُقَلْكُمْ تَطْحِیرَ آبِ تطہیر سے جس کے پودے جبے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام اتنا پاک وجود جتنے مسلمان ہم آپ کسی مسئلہ کے سارے پڑھتے ہیں جن پہ اللہ 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 سیدنا محمد یہ درود ادھورہ ہے یہ درود ناکسہ ہے تو پورا کب ہوگا کامل کب ہوگا فدہ پڑھوا علا آلِ محمد پہلے پاک محمد ہے پھر درود میں آل ہے اب ہوا کمال ہے اب راضی ربِ دل جلال ہے اسی لیے امام شاقی رحمت اللہ ہے اتنا بڑا علم حکمت کا امام امام بخاری جیس کا بھکاری امام مسلم جن کے منگتے یہ صحافتہ والے سارے نوکر امام شافعی کے اور امام شافعی فتوہ دیتے تھے کہ یا آل بیت رسول اللہ وہ نبی کی آل تمہارا ہے یہ کمال تم پر جب تک کوئی نہ پڑھے درود ہر نمار مردود جن کے ذکر کے بغیر تیرے سجدے قبول ہیں جن کے نام لینے کے بغیر تیری اتحیات قبول نہیں ہے آخر ہیں تو بندے پر وہ بندے کیا کمال ہیں جن کے ذکر کے بغیر سب سے بڑی عبادت نماز ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت جن کے اور اس کا معنی ہے اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد یہ بارک کا معنی کیا ہے برکت کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھاوا دینا ایک کو دو کر دینا دو کو چار کر دینا چار کو بے شمار کر دینا یہ دعائیں ہی تو ہیں یزید پلید تین بر آدم کا حاکم تھا نخل اس کی گنی نہیں آتی تھی ریت کے ذروں کی طرح بنو گیا تھے لیکن آج وقت نے بدلا دھارا تکتے ہو نظارا نہ یزید ہے نہ یزید کی آل ہے یہ کس کا کمال ہے یزیدیت پہ زوال ہے نہ یزیدیوں کا نام ہے حالانکہ سوچوں ذرا یزیدی تو بے شمار تھے قدار نہ قدار تھے کربلا میں نبی کے بچے چھوٹے تھچے پٹکے سارے گادر پولی کی طرح پڑھے اور کارنے والوں نے شہوری طور پر ظلم کمایا علی اصغر تو لڑنے نہیں آیا دودھ پیتے تو لڑنے نہیں آئے تھے اور کے اوپر بھی چھوٹیاں چلیں ہنگر چلے تروانے چلیں پھر جس وقت سر کاک لیے اب تو کام پورا تھا اب تو ختم ہونا چاہیے لیکن پھر گھوڑے دوڑائے گئے گھوڑوں کی ٹاکون دلے جو رسول کے سینے پہ کھیلتے تھے جو رسول کی زبان ان کو جوزتے تھے ان کو ان ظالموں کے گھوڑوں کی ٹاکون نے ہڈیاں تورڑا لی یہ کون سی نفرت تھی یہ کون سی دشمنی تھی پھر جو لاشیں بکھرے ہوئے ہڈیاں بکھری ہوئیں ان کے اوپر چالیس دن تک پانی چھوڑا گیا پڑھو تاریخ اپنی چالیس دن تک پانی چھوڑا گیا تاکہ نہ نام بچے نہ نشان بچے نہ ان کا کفن نہ ان کا دفن اپنی طرف سے یزید یہ سمجھ بیٹھا کہ اب قبروں کے نشان بھی مٹ گئے اب کون ہوگا ان کا نام لے گا کون ہوگا پانی دے گا کون کرے گا ان کی بات ہمیشہ رہ گی میری ذات پر بولی رام کی ذات انا اعطرنا کل دوسر فصل رب کا منہر انا شان آگا ہوگا الابدر میرا محمد فکر نہ کر جو تیرا دشمن ہوگا ابدر ہوگا تیری آل کا دشمن اگدہ ہوگا تیرا اور تیرے بچوں کا ذکر دھر گھر دھر دھر نگر نگر شہر شہر ہوگا سلام اللہ نرائے تکبیر نرائے رسال شہیدان کربلا شہیدان کربلا سلام ایک سن ہیجری تھا جب نبی کی آل پہ یہ خضا کی ہمان چلی ہے ایک سن ہیجری آج کیا ہو گیا ہے چودہ سو پہنٹالیس صفیص آپ کتنے باقی بچے میں تیرہ سو پچاسی سال گزر کیا ہے حسین کا ذکر ہر سال پڑھتا ہی جانا سورج کی روشنی گھٹتی ڈا رہی ہے حسین کا ذکر چڑھتا جانا ہے کائنات سمٹتی جا رہی ہے اور میرے نبی کے نواز و بچوں کا ذکر پھیلتا جانا ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر حسین تیرا نام پیٹانے والے آج بلان حسین نامرد کے بندے فقر کرتے ہیں ابھی سہزدہ صاحب نے پڑھا میں بھی حسینی ہوں میرا ایمان حسینی ہے پھر میرا سب کچھ حسینی آئے سٹیج پہ پڑھا ہے ساری دنیا نے سننا ہے آئے نا کوئی یزیدی مسجد میں کھڑے ہوکے کہنا میرا اببہ بھی یزیدی آئے میری امہ بھی یزیدی ہے کسی میں حاصلہ نہیں پڑھتا لیکن واہ حسین کوئی غلام شبیر ہے لگتا ہے یہ سب پیروں کا پیر ہے حضرت علامہ داکٹر محمد اقبال کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے شوقتِ شام اور سرے بغداد رست شام کی کوکی سران کی کتنی بڑی سلطنت تھی آج شام کی بادشاہت مٹ گئی مک گئی خاک میں مل گئی شام شوقتِ شام سرے بغداد بغداد کی سلطنت زمانہ انگلیاں رکھ کے دانتوں میں حیرت سے دکھتا تھا نہ بغداد نہ بغداد والوں کی یاد سب کچھ ہوگی آخوازیوں امیوں کا برباد نہ رہی کسی کی اولاد نہ رہی ان کی یاد شوقتِ شام و فرے بغداد رفت ستمتِ کرنا کا ہم عذیاد جاؤ سپیل میں جاتے ہیں آپ لوگ وہاں مٹ گئے کہاں حکم ہے کہاں عبد الرحمن ہے بس ان کے وہ الہمرا کے پرانے کھنڈا ہیں نہ نام کسی کا نہ نشان کسی کا لیکن جس کا نام حسین ہے اسے پہچانتا ساتھا لے لے کیونکہ محمد کا نورے آئے محمد کا نورے آئے کوئی مٹا سکے گا کیونکہ رب کا وعدہ ہے رب کا پکا ارادہ ہے رب نے نبی کو بولا تھا جب مکہ والوں نے کہا تھا نبی پاک کو تانا دیا تھا کہ تیری اولاد ختم لہٰذا تیرا نام ختم تیرا اسلام ختم تیری یاد ختم کیونکہ تیری اولاد ختم حضور رو پڑے تھے کہا مولا بیٹے تو تو نے لے لیے دنیا مجھے تانے دیتی ہے میری یاد ختم میری اولاد ختم میرا دین ختم میرا مشن ختم رب نے اس دن بولا تھا کہا فگر نہ کر فاطمہ ہے نا زہرہ کے اور نبی نے اعلان کیا تھا کہ میری نسل رہے گی دنیا ضرور کہے گی حضور بیٹا تو ایک نہیں نسل کہاں سے فرمایا یہ جو زہرہ کی شکل ہے اسی نے میری نسل لائے بیٹے جائے علی کے کہلائیں گے جائے علی کے کہلائیں گے لیکن ہم دنیا کو بتائیں گے حسینم منی و آنا من الحسین یہ کیوں حضور بولتے تھے جب بھی دن کو اٹھانا سینے سے لگانا اچھا کے فرمانا اور رب کو بتانا اللہم انی اوہبوہو انی اوہبوہو مولا مجھے یہ پیارا لگتا ہے یہ دعا ہے رب نے بھی دساندھی جوڑ پہنی ہوں دی ہے کہ بندہ رب نے دسے کہ میں نے پیاری رب کو یہ دعا کر رہے ہیں یہ انہوں کی دعا ہے اللہم انی اوہبوہو مولا یہ جو میرا حسینہ ہے مجھے پیارا لگتا ہے مولا تو بھی اس سے پیار کر تو بھی پیار کر یہیں بات رک جاتی نہیں تو شاید ہم آجا یہاں نہ بیٹھے ہوتے بکھاری بڑھ کے بات آگے نکل گئی کہ واقع ہبا بھلو ہبوہ مولا سالی اس سے پیار نہ کرنا چینہ بھی ایدنال پیار کریں ایدنال پیار کریں ایدنال پیار کریں لیکن میرا نبی تو یہ بول گیا اور پھر کہا مَنْ اَحَبَّهُ فَقَدْ اَحَبَّنِ فرمایا میری محبت کا میعار حسین ہے مِتیاس حسین ہے کسوٹی حسین ہے جس نے اس کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا جس نے اس کو نہیں چاہا وہ رگر لے اپنا باہا پڑھے پڑھا بھلائے مسجدیں پڑھایا حسین جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن ہے جس نے تجھ کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا جس نے تیرا نام لیا رحمت نے اسے تعب لیا ایک بات میری یاد رکھنا کم پریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اقبال بے خود ہوئے کہتے ہیں تو تو لیے پھرتا ہے یہ یدید بلید جیسے یہ ترکے کیرے یہاں تو رسول کے اپنے گنشن میں بھی حسین جیسا پور نہیں ہے تو اللہم صاحب کو بتائیے یہ کیسا ہے کہتے ہیں کہ آہ امامِ عاشقاں پورے بطول سربِ آزادِ زِبُستانِ رسول جتنا علم بھولتا ہے بندلہ بھولتا ہے اقبال مشرق و مغرب کا پڑھا لکھا انسان تھا اس نے کہا کہ آہ امامِ عاشقاں حضرت آدم سے شروع کروا کربلا تک آہ جتنے تھے عاشق آتے گئے ایک سر کٹاتے گئے اللہ تبیدہ پاتے گئے یہ بڑا باری اشارہ ہے جتنے تھے آتے گئے ایک نظر پاتے گئے اپنا سر کٹاتے گئے لیکن لگی جو کربلا پتا نہیں یہ کون تھا پوچھا اس نے اُرید وَسْنًا لَهُ میں بھی انہی میں سے ہوں مجھے تیرا دیدار چاہیے اس نے کہا پتا ہے قیمت کتنی لگتی ہے کہا کیا کہا کہ اِنَّ اللَّهَ اِخْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنسَسَهُمْ ایک سر ایک نظر ایک جھلک دکھاؤں گا سر لے لوں گا اس نے کہا ایک نظر سے گزارا کس کا ہوتا ہے نہیں سمجھے کچھ ہوتے ہیں جو گھونٹ پی کے راج جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو گلاسی پر راضی ہو جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ سرائی پوری کچھ ہوتے ہیں تُنہیں جو دریاں موش ہیں پھر جوشتی خاموش ہیں اسران دے سر پوش ہیں ثابت رہن مارن نبا خاہن کلن کن روک جاتا شکریہ تو انہیں سمجھ نہیں آئے علامہ صاحب آپ انگلیش بول رہے تھے میں نے کہا میں ان کو ذرا کسی اور بولی دیمار دے رہا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں پورا سمندر پی کے پیاسے حسین ان میں ہے حسین ان میں ہے اس نے کہا ایک نظر اور ایک سر حسین نے کہا تُو پردہ اوپر کر حادر ہے پورا گھار کچھے بھی تیرے نام پکے بھی تیرے نام تو انگلیش دار حادر حفاظت مانا دا اللہ اکبر یاد رکھیں میرا حراب کھوٹے نہیں لیتا آپ سمجھے ہیں کہ مسیح دیوے چندہ دیو نا تو آدم خالص دیویں مسیح دیوے چندہ دیویں آپ کا مزلوانہ مکیہ دے کافے بھی خیال رکھتے ہیں انہوں کو حلام دے پیسے مک گئے انہوں کو حتیم آلائلہ کئی بار کر دیتا انہوں کو حلام دیتا میرا رب حرام قبول کھوٹا قبول نہیں کرتا یعقوب کے گیارہ بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک ہی چھونا ہے نہیں سمجھے ابھی دس اپنا ذلحد گزری ہے تو مرحیات صاحب نے بھی اور سارے ہمارے اماموں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ بکرا دینا ہے کانا بھی نہ ہو انتھا بھی نہ ہو لولا بھی نہ ہو لنگڑا بھی نہ ہو کہا تھا کیوں کہا تھا تو ساکھنا سی اسا کوئی اکھرا کھانی ہے ہم نے کوئی اس کے کان کھانے ہے کہتے کار بھی اس کے سلامت ہوں سینڈ بھی ٹھیک ہوں آپ نے تو کہنا تھا مولانا صاحب میری لاجم مجھے کہہ رہی ہے کہ جانگا صرف موٹا تارا ہونا چاہیے گوشت کھرا ہونا چاہیے لیکن جواب آیا کہ تُو سمجھا نہیں ہے اصل میں جو جس کے نام پہ دینا ہے وہ کہتا ہے میں اوہ چیز نہیں ہے جب سب تُو سوڑی سوال اللہ سوال اللہ اُس نے ہر ہر گھر میں دیکھا جو سوڑا ملا چنگیا ہر ہر گھر میں لیکن جب زہرا کے لادلے پمچے کربلا میں ڈالی جو اس نے نظر اچھے بھی تھے علیہ السلام پکے بھی تھے جوان بھی تھے بڑھے بھی تھے لیکن اُس نے کہا سارے ہی آگئے ہیں سارے ہی آگئے ہیں مولا کچھے بھی ہیں اُس نے کہا ان کا بھی جواب نہیں ہے ان کا بھی ان میں نہ کنی داگی ہے ان میں نہ کنی باگی ہے نہ ان میں کنی کھوٹا ہے نہ ان میں کنی گندہ ہے جو انہیں گندہ کہتا ہے وہ خود اندھا ہے اتنے سُتھرے اتنے پاک کہ رب نے سارے ہی لے لیے ایک کو چھوڑ دیا کہا یہ بیمار ہے یہ یادِ حیدرِ کرار ہے اس سے چلنی نسلِ سر کا اس لیے اُس ہستی کا آگ یومِ شاہد جنہوں نے بیٹایا جنہوں نے ان کو زبے دیا جنہوں نے ان کو ان کی شاخے کا بھی ان کا نہ کوئی نام لیتا ہے نہ ان کا کوئی ذکر کرتا ہے نہ ان کی کہیں یاد آتی ہے لیکن ان کا نہ ہم بہانا کر کر کے ان کا انہوں نے وہاں پانی بند کیا آج گلی گلی میں سمیل لگی ہے در 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 میں بی بیاں پکا کے بیٹھی ہے کھالے تو بھی کھالے تو بھی کھالے میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے آگیا ہوں ٹیلی فون ملا کے تجھے کھانا بھیجنا ہے میں نے کہا کہا ہے کہاں کہاں حسین کے نام کا میں نے کہاں اتنے گھروں سے ٹیلی فون بندہ میں کہاں آپ نہیں سمجھے رہے ہیں بھوکے لوگوں کو کھانے دریان دے رہی ہے کہ اس کا نام آئے کہاں پیچھے حسین ہمام آئے یہ اللہ کی طرف سے انام آئے کہ زندہ ان کا نام آئے زندہ ان کا کردار آئے کیونکہ پیچھے خود مدنی سرکار آئے نہیں نہیں مدنی سرکار میں پوری قطار آئے خلیل بھی موجود ہے اسماعیل بھی موجود ہے اب آپ اشارہ سمجھ لیں اللہ میں اکمال کہتے ہیں کہ صدرِ ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آئی جمال را تفسیر بود حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ چکھے میں گئے ادرات نے بچایا حضرت اسماعیل پہ چھوڑی چلی دنبا بیج میں آیا قبولیت تو ملی لیکن وجود بچایا کیونکہ بیج میں قبلی والا نظر جو آیا ان کو بھیجوانا تھا اس لیے ان کو بھی بچایا پھر قبلی والا خود جب آیا پتھر پڑے پھون لوگوں نے بہایا لیکن چہری شہادت والا سلزلہ حضور کے اوپر نافذ نہ فرمایا تاکہ اسلام میں بنا جائے اتنی شہادتیں جو رستے میں رہی تھی ایک وجود بنایا نام حسین فرمایا اس ایک میں جلوہ خلیلی بھی اسماعیلی بھی محمدی بھی اسی لیے اقبال کہتے صدقِ خلیل بھی ہے عشق سبرِ حسین بھی ہے عشق محرقہِ وجود میں بدروہنین بھی ہے عشق قرمیہِ حنگامہِ بدروہنین قرمیہِ حنگامہِ بدروہنین حیدر و سدیک و فاروق و حسین یہ خالی لفظ نہیں ہے کہہ رہے ہیں قرمیہِ حنگامہِ بدروہنین حیدر و سدیک و فاروق و حسین فاروق حسین کے صف کا آدمی ہے اللہمہ صاحب کہتے ہیں کہ موسا و فران و شبیر و یزید این دو قوت ادھ حیات آمد پدید کہا صفے ہیں دو ایک صف میں موسا ہے مد مقابل اگیسٹ اس کے فران کھڑا ہے موسا و فران ایک صف میں حضرت موسا سامنے مقابلے میں فران ہے اور حضرت موسا کے پہلوں میں حسین ہے فران کے پہلوں میں یزید ہے فران کے پہلوں میں یزید ہے لیکن اس مسئلے کو سمجھا بابا فرید ہے اس لیے شکر خدای ہے ہم نے اس ہستی کی یاد منائی ہے جس کی ڈالی پوری قیدات نے دلائی ہے جن کا ذکر حضور فرما رہے تھے خود سرکار اسحر کی نماز کا وقت تھا حضرت ابن اعباس کہتے ہیں ہم اسحر کی نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندہ ہی پاک حسین آمد ہے اور آئے صفے چیرتے ہوئے کسی نمازی کو ہمت نہ تھی یہ صدق سے کرو کے پانچ سال کی ساری مبرد اسی پیٹے میں ہے آتے گئے سارے رستہ بناتے گئے آنے بھو جانے دو جب حضور کو حضور کو امام حسین نے اتحیات میں بیٹھے پایا آنکھے گود میں ڈیرہ نہیں لگایا حضرت امام حسین نے یہ دونوں اپنے بالو ٹھول کے حضور کی گرگن میں ڈال کر ادھر خود حضور کے سینے سے لپٹ گئے وہ امام صاحب اٹھ کے بکھاؤ ایسے کلامہ ڈال کے سینے سے سینہ لگا کے بیٹھ گئے امام صاحب اٹھے اب یوں ہاتھ کریں یا یوں کریں تو ظاہر ہے حضور نے بالو کھولا کھول کے حضور نے اس کو سمیٹا سمیٹ کے سینے سے لپٹا اب اس کو سینے سے لگا کے ایک ہاتھ کا آثرا فرمایا پھر محبوب قیام میں آیا اس کو نہیں بٹھایا نہ اوپر سے کوئی پیغام آیا نہ پیغام آیا نہ رب بولا نہ جبریل آیا کسی نے بھی احتجاج نہیں فرمایا کہ نمازہ ساڑھیا کہ ویچ ایک قومیں بدلہ بھی یہ تھا راب بھی خوش نبی بھی خوش سارے راضی جبریل بھی مسکراتا ہے کہ واہ کائنات کے نبیوں کالاک داتا ہے نماز میں دوتا آتا ہے سینے سے لگ جاتا ہے اور نہ سجدہ صاحب ہے اور نہ کوئی اعتراض فرماتا ہے نماز ہو گئی ختم اب حضور امام حسین کو کہتے پتلے جو نہیں کریدہ اے آنکھ رسی نا کہ ارمین صاحب ہی کہتے امام صاحب زیادہ دھیان کر دیا کرو لیکن ہوا کیا ہے بجائے جھولی میں بٹھانے پہ اٹھایا کاندھے پہ بٹھایا سب کو نظر آیا سب کو دکھایا اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ دوستو سوری ساری نماز بتا نہیں آگے پیچھے ہو گئی الٹا کیا فرمایا فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ جو پوری ناس ہے ان میں کان خیر ناس ہے یہ جو پوری قائمات ہے ان میں کون سی انوکھی ذات ہے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ پوری قائمات میں کون انوکھا ہے کون نیرالہ ہے مختصر لفظوں میں کو فرم ہے جس کا نانا کملی والا ہے وہ ساری دنیا سے انوکھا ہے نیرالہ ہے جس کا نانا کملی لیکن جو حضور نے بولا فرمایا وہ ہے پوری قائمات میں نیرالہ جس کا نانا بھی جنہ تھی جس کی نانی بھی جنہ تھی جب تو ہما فی الجنہ اکو ہما فی الجنہ اکو ہما فی الجنہ امت ہوں امت ہوں فی الجنہ فرما اس کی پھوپھی بھی جنہ تھی اس کی خالائے بھی جنہ تھی بھائی بھی جنہ تھی نانا بھی جنہ تھی نانی بھی جنہ تھی دادی بھی جنہ تھی اور آپ بھی جنہ تھی یہ سب کو جو فرمایا صحابہ سرچایا کنویں فرمایا فرمایا جنویں اسی اچھ ممبر پر بٹھایا سب اس کے پیارے جنتی اور یہ ہے خیر الناس اس سے رکھنا بخش کی آس کہ جو آج آپ اور ہم آئے بیٹھے ہیں ہمٹی آس خیر بھی لکھائے بیٹھے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے تھے امام حسن کے پوتے حضرت عبداللہ ان کا نام تھا خوبصورت ظرفے کانو پہ آئے اور وقت کا بنو مئیہ کا پاورفل بادشاہ جس کی بادشاہی میں شیر بھی کان نہیں اوپر کرتے جنگلی دیندو پہ جس کی بادشاہی تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزید جب دیکھا نا ایک شہزادہ پل پر اٹھتی جوانی ابھی مسے بھیگ رہی تھی یعنی نہ بچہ ہے نہ جوان ہے بیٹھ میں ہے اٹھے وقت کے بادشاہ چال کے استقبال کیا استقبال کر کے انہیں دخت میں بٹھایا سروں نے گھٹنے دیکھ کے نوکر بن کے بیٹھا آنکھ والا تیرے جو بن کر تمام حسن دیکھے دیدہِ گوڑ کو کیا ہے نظر کیا دیکھا کیا خبر کن کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھید بھی جن کو مجسر نہیں بائفہ دیکھا وہ کیا سمجھے ان کا مقام کیا ہے ان کی حلمت کیا ہے سامنے بیٹھ کے پہلا جبلا کہا آپ کو حکم فرمائے جب کام بتایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سر جھوٹا کے فرمایا آئندہ کرم فرمایا کریں آپ کو نہ آیا کریں ہم اپنے در پہ بلائے ہم آپ کے در پہ آئیں گے یہ سلطنت کیا ہے یہ باقت اور تخت کیا ہے یہ باقت اور تخت تمہاری دعا اوفی وجہ سے ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے اور آگے کہا فرمایا جو فرمایا پورا فرمایا پھر پورا کر کے چھٹکی کاتی یہاں ایسے چھٹکی کاتی جس وقت اٹھے تو پھر درواگے تک چھوڑنے گئے بزارہ نباب بولے جناب استقبال ہی کافی تھا طاقت پہ بھی بٹھایا پھر آپ نے ہاتھ بھی جوڑے سمجھ نہیں آیا آپ نے فرمایا تمہاری نظر یہاں تک ہے فقیوں کی نظر کہاں تک حضور کیا مطلب فرمایا تم تک رہے تھے اس جوان کو میں دیکھ رہا تھا انہی اممہ کی ہران کو کہا میرے سامنے تو خاتون جلد تھی اور میرے نبی بول رہے تھے اے میری بیٹی زہرہ جس نے تجھے پھش کیا اس نے مجھے پھش کیا جس نے مجھے پھش کیا اس نے اللہ کو پھش کیا میں نے تو اللہ کو پھش کیا ہے خاتون جلدت کو پھش کیا ہے اس لیے آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں فرشتے ہمیں تھام لیتے ہیں الحمدللہ یہ شردی ہی محفل صحیح وہ کہتے ہیں نا دل گریفتا ہی صحیح بزم سجالی جائے یاد جانا سے کوئی رات نہ سالی جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے اصل میں قبلہ عمراء صاحب ہوتا ہی مولانا روم سے کسی نے کہا کہ حکمت والی تقریر سنائے وقت پندرہ منٹ ہے حکمت والی تقریر سنائے وقت پندرہ منٹ ہے مولانا روم ہس پڑے فرمانے لگے یہ تکین جیئے کہ بندے لو ہاں کی پھڑا کے ٹھوئے تو اتار کے بتا کے کھل کہکے نہیں سمجھے یہ بہت نوری ہے لیکن مجلس بڑی نوری ہے وقت جو ہے الوقت سیفن وقت ننگی تلوار ہے آپ کہیں نہ کہیں یہ دردن کتاٹ کے ہو جاتی بار اللہ تعالیٰ جیتنا ہم نے کیا ہم نے ہستی ان کا ذکر ازبار میرا مالکی سے قبول سنا آپ کی تشریف آبری حاضری قبول بندوق ہماری واقع رضا عوانا الحمدللہ حضرات انتہائی صورت محبب بھری گفتبو آپ حضرات نے سمار کی اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد پھر دعا ہوگی کھڑے ہو جائیں ایک دو شیر میں پڑھتا ہوں دو دو سلام کے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کا وقت بھی آ جائے گا تو اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی یہ پہلے پہلے پھر دعا ہو جائے گی مصطفیٰ جانے پھر دعا ہو سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں او شہید بلا شاہِ گل بوں کبا او شہید بلا شاہِ گل بوں کبا بے کر سے دشتِ گربت پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں پرہائے سوحف گنچا آئے قدس پرہائے سوحف گنچا آئے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں آبِ تطہیر سے آبِ تطہیر سے جس میں پہ لاتوں جانے رحمت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں جس نے حق کرے بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سے پرنے خودا کر دیا سب سے حسین ابن حیدر پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں جن کو کھو کے سیکوں پہ بولا یا گیا جن کو بیٹھے بیٹھائے ستا یا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولا جن کی جن کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا حسین ابن حیدر پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں شمائے بج میں ہی دائیت پہ لاتوں سلام شمائے بج میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتوں سلام 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 مصطفیٰ جانا ہو قبول تشریف رکھیں صور حضر ایک دوال ہم شریف تین دفعہ صورہ اکلاس پڑھ کر آج کی اس دعا میں بہت سے حضرات میں دعاوں کے لئے کہا انتارہ سب کی آجات کو قرآ فرمائے یہ محمد حیلی محمد اکسل صاحب کوٹ ہوئی انہوں نے ایک قرآن حکیم پڑھ کر آج کی اس دعا میں شامل کیا ہمارے در سے ایک قرآن حکیم پڑھ کر دعا میں شامل کیا گیا ایک پرانے پاک حضی علیہ صاحب کی طرف سے دعا میں شامل کیا گیا پچاس ہزار مرتبہ ضرور شیف اور دس پر یاسین ملترم شاہد صاحب کی طرف سے دعا میں شامل کیا گیا اور ہمارے بہت سے احباب نے دندہ پاک اور دیگر اسکار پڑھ کر دعا میں شامل کیا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے ایک ہانٹی بیمار ہیں انہوں کی دعا کی ترخواست ہے حضی علی مدین صاحب رانا جمیل صاحب، حاجی نیاز صاحب، حاجی گوستان صاحب اور دیگر جتنے نمازی بیمار ہیں حاجی آدم صاحب کا بیٹا بہت اس جیسے علی ہے ان بیماروں کی دعا کے لیے جتنے دو صاحباب جہاں پر تشریف رواں ہیں ان کے لیے عبدالفاروق نے اپنی والدہ مرمومہ کے اس بخشش مفرد کی دعا کے لیے درخواست کی ہے اور یہ بھائی دوستہ جیاس صاحب ان کے پہلوئی ان کا دل کا پریشن ہوا ہے ان کی شفاق کے لیے دعا کی درخواست کی گئی اللہ شہیدانِ کربلہ کا صدقہ تمام بیماروں کو ایک قرآن حکیم حاجی منشی صاحب کی طرف سے ایک قرآن حکیم حافظ عمری صاحب کی طرف سے ہمارے بابا جیم کی طرف سے قرآن حکیم پڑھتا یہ گئی قرآن حکیم یہ تحفہ آج شہیدانِ کربلہ کی باردہ میں ان سب کی طرف سے میں پانچ لاکھ مرتبہ درود پاک سواب دعا میں شامل کیا دعا میں 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 د سیدنا و مولانا محمد نوعدن الجود والکرم و عاری وآس خابر و حمد نحل کریم و بارک و صلی اللہ علامین تیری توفیق نائت پہبانی سے ہم سب تیرے گھر میں جمع ہوئے تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی نادخانی ہوئی مناکے پڑھی گئیں بیانات ہوئے ترود و سلام اور یہ قرآن حکیم اتنی تعداد میں پڑھے گئے لاکھوں میں جندے پاک پڑھا گیا سورہ حسین شریف پڑھ دیئے سب نے کیا اور جو لنگر شریف کا احتمال کیا یہ ع تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ اپنی شان کے رائے اس پر حجر و سواب عطا فرماؤ سجر و سواب کو ہم گناہگاروں کی طرف سے حضور نبی رحمت جانے کائنات فخر موجودات جنبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری بہربار میں توفتہ حضیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء ورسلین علیہ السلام تمام صحابہ اکرام خلفائی رشیدین م مہات مومنین اہل بیت اتحاد پنجن پاک شہدائی بد اہد و کربلا حنین جملہ شہیدان اکرام تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگان دین اور ریائے کاملین بزرگو سی آدم شہنشاہ وغداد میرے آقا کریم علیہ السلام کے والدین قریمین طلیبین طاہرین اور حبور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت اتحاد بلخصوص آپ کے سہدادے سہدادیاں اور ان میں سیدہ نسائر عالمین سیدہ طلیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ دوزہرہ ص اہل بلہ وسلم اس بھائی ایسا کی نشتہ دار جن کے عزید و عقارب یا مالدین میں سے کوئی ہے یا ہمارے مسجد کے نمازی اور ہماری مسجد کی وہ خواتین جو اس میں نماز پڑھا کرتی تھی اللہ ان سب کی روحوں کو اس ثواب سے بہرمند کرتی نبی پاک علیہ السلام کو صدقہ کہ جتنے بھی حضرات نے قرآن حقیم پڑھ کر دعا میں شامل کیے ان کے جتنے عزید و عقارب اس طارق خانی سے رخصت ہوئے جن کی گروالوں میں سے بچوں میں سے افراد میں سے حضر خانہ میں سے اللہ ان سب کی روحوں کو بھی اس ثواب سے بہرمند کروا نبی پاک علیہ السلام صدقہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے ہمارے بائیتوں فاروق کی والدہ کی بخشش و مغفرت کروا ہمارے جتنے نوازی بیمار ہیں انکل علی مدین صاحب رنجمیل صاحب حاجی نیاز صاحب اور دیگر حیلی بوستان صاحب اور لیگر یہ اتنے حضرات کسیوں پر بیٹھے ہیں عظیم بچہ بیمار ہے دھروں میں بچے بچیاں یہاں پاکستان میں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائی کام لا آجلہ دائمہ نصیب پروا اور جس بھائی کا پاکستان میں اپریشن ہوا ہے دستار دیا صاحب کے بہنوی اللہ ان کو صحت لا آجلہ دائمہ نصیب پروا شہیدانِ کربلا کا سدقہ ہمارے بیماروں کو شفاہ دا کروا شہیدانِ کربلا کا سدقہ ہمارے مرہومین کی بخشت فرما شہیدانِ کربلا کا سدقہ نبی کے پیارے نواسوں کا سدقہ اہلِ بیتِ رسول کا سدقہ اللہ سب کے گھروں میں رحمت اطاف فرما سب کے رزق میں مال میں جان میں گھر بار میں برکتیں ادا فرما سب کی پریشانیوں کو اثاریوں میں تقدیل فرما سب کے دکھوں کو سکھوں میں تقدیل فرما دنیا برکن وزلوم مسلمانوں کی مدد فرما کتنے بھی احباب نے لنگر شریف میں سالیہ دین و دنیا کی برکتوں سے مال آمان فرما جتنی ماں بہنیں آئیں اللہ سب کی نیت جائز حجات کو پورا فرما ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کو اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما بشنِ امامِ حسین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرما نبی پاک لسلام قصدقہ جتنے بھی احباب نے دوستوں نے عساقیوں نے نمازیوں نے ماں نے بہنوں نے دعوں کے لئے کہا مالی تعالیٰ سب کی نیت جائز حجات کو پورا فرما ہماری اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاہد فرما اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے دھروں کو آباد فرما جو تیرے اس گھر کی تعمیر و توشیر میں حصہ لے رہے ہیں دین و دنیا کی برکتوں سے مال آمان فرما جو اس کے انتظام اور احترام میں اور اس کی خدمت میں پیش پیش ہیں اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مال آمان فرما نبی پاک علیہ السلام قصدتا اور بالخصوص شہیدان اکربرا قصدتا ہم سب کی دعاوں کو اپنی باردہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما ہم سب کی دعاوں کو اپنی باردہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما ان دعاوں کو نبی پاک علیہ السلام کے ہر حرمدی کے حق میں قبول فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ اگر تاوہ کمرت کنی برقبول منو دست و دامان حال رسول منو دست و دامان حال رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی ترقبول ربنا تکبر منا انکا انکا سمیر علیم و دبارینا انکا انکا دواب رحیم و صلی اللہ علیہ نبی کریم و علیہ نبی صحبی اجماعین رحمت قیعہ تمام احباب تشریف لائے صفوں میں تشریف رکھتی ہیں آزان ہوتی ہے اور آزان کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوتی ہے جماعت کے بعد دنگر شریف آپ پیٹے دل پیشی ہوگا آجین کا روضہ ہے وہ پیچھے روضہ کول سکتے ہیں